بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک اے بلوگز مکس پلیٹ تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے اپنے اپنے گھر میں شاد ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو یہاں فرس ٹائم ہم لوگوں کی گیس چلی گئی تھی پیسے تو گیس جاتی نہیں ہے پی آئی پی سائٹ کی لیکن کبھی مطلب چلی جائے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے سینگ بناتے بناتے یہاں گیس چلی گئی تھی پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی روٹیاں تیار کی کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا کھانا کا ٹائم بھی پھر یہاں میرے بچوں کو کہنے پہ چاول کی روٹی بنائی میٹھی مطلب پینکیک کے لے آپ اس کو یہ ہمارے قرائدار ہیں نیچے سرائی کی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ چاول کاٹا دیا تھا میں نے فرس ٹائم یوز کیا پہلے تو میں نے کبھی یوز نہیں کیا میں نے پہلے کبھی بھی تو میں نے کہا چلو کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں اس سے تو یہاں میں نے چاول کے آٹے میں دودھ ڈالا ہے روم ٹیمپریچر پہ دودھ تھا تو یہاں میں نے دودھ ڈالا ہے اس میں ایک گلاس کے قریب تھا تقریباً اور ایک انڈر ڈالا ہے اس میں اور پھر میں اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب میں اس میں آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل اور یہاں میں اس میں چینی ڈالوں گی بیٹا کیونکہ ہم تھوڑا تیز ہی کھاتے ہیں تو میں نے چینی زیادہ ڈالی تھی اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا بیکنگ پاورڈر اور یہ سب کچھ ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اسے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیا تھا میں نے اسے تقریباً کو ہی دس پندرہ منٹ ریسٹ دیا تھا بس ہی چیزیں ڈالنے کے بعد پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں دیکھتے اس سے کیا بنتا ہے کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اور پھر میں نے اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیا تھا چیلیں جی تو پھر میں نے یہاں پر یہ فرائی پینٹ لیا فرائی پینٹ میں بلکل میں نے ہلکا سا آئل ڈالا اور اسے سب جگہ میں نے لگا کہ پھر میں نے اس میں ڈالا وہ بیٹر جو میں نے بنا کے رکھا تھا تو جیسے کہ میں نے دیکھا ہے پہلے بھی اسے بناتے ہوئے کافی لوگوں کو ویڈیو بغیرہ میں لیکن شاید وہ میدہ یوز کرتے ہیں میں نے تو یہاں چاول کاٹا یوز کیا ہے تو اسی طرح میں نے اس کو یہ گھماں گھماں کے پورا فرائی پینٹ میں کر دیا تھا تو یہ ہو گیا تھا بچ جیسا بھی ٹیڑا میڑا ہو گیا تھا لیکن یہ پکتا بہت دیر میں کیونکہ اس کو بلکل ہلکی اور سلو آنچ پہ بنانا پڑتا ہے تو یہاں یہ میرا ایک تیار بھی ہو گیا تھا اور ٹوڑ بھی گیا تھا یہ سائٹ سے تو پھر میں نے یہ دوسرا ڈالا پھر یہ دوسرا بھی میرا آلماسٹ ریڈی تھا اور بلکل ہلکی 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 آنچ پہ بناتے ہیں اور یہ میرے بچوں کو کافی پسند آیا تھا جب میں نے بنا کے انہیں دیا تو انہیں کافی پسند آیا تھا اس کا ٹیسٹ اور واقعی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا ہم نے اس کے اوپر کریم اور ملائی لگا کے کھائی تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آ رہا تھا باقی سالن میں میں نے آج آلو اور بہنگل بنایا تھا اور دوسری طرف پھر ہماری چائے بھی ریڈی ہو رہی تھی کیونکہ کھانا ہم کھا چکے تھے کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے بچوں کو یہ پینکیکس اور چائے بنا کے دی کھٹھڑ لے تو تھنڈ میں چائے اچھی لگتی ہے اور نام روٹین میں میں بچوں کو زیادہ چائے دیتی نہیں ہے موسیقی موسیقی